ہم کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف کے میرے اوپر بھی ایک دو الزام لگائیں جی اس کا ہم نے متنازہ کر دیا اس کا آرمی چیف کا میں نے تو کبھی متنازہ نہیں کیا میں تو کہتا ہوں جو میرٹ کے اوپر آرمی چیف ہے اس کو بنانا چاہیے مجھے تو کوئی اپنا آرمی چیف نہیں چاہیے پھر سے نہ مجھے اپنا کوئی جج چاہیے نہ مجھے کوئی اپنا آئی جی چاہیے نہ مجھے اپنا کوئی نیب کا ہیٹ چاہیے مجھے تو بہترین میرٹ کے پر لوگ چاہیے ان کو چاہیے ہر آدمی ان کا اپنا ہونا چاہیے اب پنڈی اسلامباد کا اسلامباد کا شباز شریف نے آئی جی بنایا ہے اس کو سزا ہونے والی تھی سیف سٹی کیس پینس آئی جی کو اس کو سزا ہونے والی تھی اس نے اٹھا کے اس کو آئی جی بنا دیا کیوں بنایا اس کا کیونکہ وہ کرپٹ ہے وہ اب اس کی خدمت کرے گا وہ اس کا ہر نجائز کام کرے گا اس لیے اس طرح ملک تباہ ہوتے ہیں کہ اداروں کے اوپر لوگوں کو اس لیے نہیں لے کے آتے کہ وہ میرٹ پہ اور ملک کا فائدہ ہوگا اور ادارے کو مضبوط کرے گا ان کو اس لیے لے کے آتے ہیں کہ یہ ان کے غلط کام کریں گے اور یہی انہوں نے کروایا آج تک عدلیہ کے اندر انہوں نے ڈنڈے مار کے جب چیف جسٹس سجاد علی شاہ جیسا دیانت دار جج کو جب بگایا وہاں سے اور پھر پیسے رشوت دے کہ اس کو جب ہڑایا تو یہ اس لیے نہیں کہ ان کو کوئی فکر تھی کہ پاکستان کی عدلیہ ٹھیک کام نہیں کر رہی اس لیے کہ وہ ان کے نیچے نہیں تھی ان کی غلامی نہیں کر رہی تھی ان کے غلط کاموں کے اوپر غلاف نہیں ڈال رہی تھی چھپا نہیں رہی تھی تو جب جن لوگوں کی پوری تاریخ ہی یہ ہو تو وہ لوگ پاکستان کے آرمی چیف کا فیصلہ کریں گے لندن میں بیٹھ کے اور میں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جو ان کے ہینڈلرز ہیں کیا ان کو فکر نہیں ہے پاکستان کی کیا ان کو نہیں سمجھا رہی ہے کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر کیا ان کو تب نہیں سمجھا رہی تھی جب یہ ایک چوروں کو پر مسلط کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کرنا کیا ہے جو تیس سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے ان کو پھر سے جب مسلط کیا انہوں نے تو کیا ان کو یہ نہیں نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے کرنا کیا ملک کے ساتھ تو یہ جو ہو رہا ہے یہ ہونا تھا کیونکہ انہوں نے ماضی میں بھی یہی کیا ہے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کون ذمہ دار ہے اس کا کہ جو پاکستان چھوڑ کے گئے تھے ہم جو عدم اعتماد سے پہلے مارش کے اندر جو پاکستان تھا مجھے وہ بتائیں آج پاکستان کی بزنج کمیونٹی سے پوچھیں پاکستانی کسانوں سے پوچھیں پاکستان کے مزدوروں سے پوچھیں پوچھیں کہ وہ کس طرف پاکستان جا رہا تھا سترہ سال کے بعد ہماری بہترین ملک کے اندر دولت میں اضافہ ہو رہا تھا جس کو گروہ تھریٹ کہتے ہیں تیسرے سال میں پانچ شاریہ سات فیصد ہماری ایکانومی گروہ کی اور چوتھے سال میں چھ فیصد اور انشاءاللہ اگر ہمیں یہ سازش کے تعد نہ اٹھاتے ہم نے سات فیصد پہ جانا تھا جو تیل کا تھا جو اصل ہمیں جھٹکا پڑا تھا تیل کا تیل کی قیمتیں تو نیچے آگئی ہیں تو ہم نے جو اپنے لوگوں کو مہنگے ڈیزل اور پیٹرل سے بچایا تھا سبسیڈائز کر کے وہ ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہم روس سے سستہ تیل لیں گے اور دوسری چیز ہم اور چیزوں سے پیسہ نکال کے یعنی اور اپنی ڈیولپن فرنڈز پیسہ عوام کو سبسیڈائز کریں گے تاکہ بوجھ نہ پڑے عوام پہ تاکہ مہنگائی نہ ہم روکے رکھیں انہوں نے آتے ساتھ دی پہلے تو انہوں نے مہنگائی اسپانوں پہ چلی گئی ہماری پندرہ سے سولہ تک گئی ہے ہماری مہنگائی ہمارے دور میں اور انہوں نے شور مچایا ہوا تھا یہاں ستائیس فیصد ہے آج مہنگائی پچاس سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں اور انہوں نے ان کی وجہ سے کیونکہ یہ ایکانومی نہیں ہینڈل کرسکے آج روپیہ ان کے دور میں تقریباً انتالیس روپیہ گئی رہا ہے انچاس انچاس روپیہ ڈالر مہنگا ہوا ہے ان کے دور کے اندر آج پٹرول ڈیزل کی قیمتیں کدھر ہیں ہمارے دور میں کدھر تھی ان کے دور میں بجلی کی قیمت آج کدھر گئی ہے جو آج لوگوں سے پوچھے ہیں کہ جو لوگوں کو بجلی کے بل آ رہے ہیں ابھی جو گیس کی شورٹج آنے والی ہے اور جو گیس کی قیمتیں ہیں یہ سردیوں میں ان کے دور میں آج دیکھنا آپ کدھر آ رہی ہیں جو انہوں نے آئی ایم ایف سے مان چکے ہیں تو میں سوال یہ ہے کہ ہم ہمارے دور میں بھی آئی ایم ایف تھا ہمارے دور میں بھی کرونا کی وجہ سے مہنگائی تھی عالمی مہنگائی تھی لیکن وہ دور دیکھ لیں مارچ کا اور یہ آج دیکھ لیں چھے مہینے میں یہ ملک کدھر پہنچا ہے آج وہ موٹر سائیکل بینیفیکچنر سے پوچھ لے کہ ان کا کیا حال ہو ہے آج وہ موٹر والا کتنی کاریں بک رہی ہیں وہ آج دیکھ لیں کیا حال ہوئے انڈسٹری جو تاریخی ہمارے سالوں کے بعد ہماری انڈسٹری تیزی سے اوپر جاری تقریبا چھبیس فیصد وہ آج زیرو پہ پہنچ گئی ہے اس کے علاوہ اس کی وجہ سے بیروزگاری بڑھے گی فیصل آباد میں آٹھ لاکھ لوگ بیروزگار ہو چکے ہیں وہی فیصل آباد جہاں در مزدور نہیں مر رہا تھا مارچ کے اندر تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ یہ کیا یہ جو ہینڈلرز لے کے آئے ہیں اور یہ جو آج تماشے ہو رہے ہیں پاکستان سے کون ذمہ دار ہے اس کا کس نے جواب دینا ہے اس کا کون بتائے گا کہ یہ قوم کو کدھر سے کدھر لے گئے ہیں آج پاکستان کے پاس جو دولت میں اضافہ ہو رہا تھا وہ ہوئی نہیں رہا گروت ریڈ کا مطلب کہ دولت میں اضافہ ہوتا ہے جب گروت ریڈ نیچے آتا ہے اور یہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ پہنچ جائے گا چھے فیصد جو ہمارے دور سے اب یہ پہنچ جائے گا تقریبا ایک فیصد سے بھی کم جب دولت کے اندر اضافہ کم ہوگا تو اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ ہم نے کرزے تو دینے ہیں کرزے لیے ہوئے ہیں کرزوں کی کس تے واپس کرنی ہیں تو جب ہماری دولت میں اضافہ ہی نہیں ہو رہا تو کرزوں کی کس تے کیسے واپس کریں گے کدھر سے پیسہ آئے گا آج یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمیں کرزے لینے پڑتے ہیں کرزوں کی کس تے واپس کرنے پہ تو کرزوں میں ڈوبتا جا رہا ہے ملک اور جو دولت بڑھ رہی تھی وہ اب بڑھ نہیں رہی دولت کے اندر اضافہ ہوگا تو کرزے واپس کریں گے وہ تو اب نیچے جا رہا ہے ہماری ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہی ہے ہماری ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں جو بیرونے ملک پاکستانی رمیٹنسز بھیجتے تھے وہ نیچے جا رہی ہیں تو دولت نیچے جا رہی ہے ملک کی تو یہ کس نے کون ذمہ دار ہے اس کا کہ ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا یہ قوم سوال پوچھے گی تاریخ یہ چیز نوٹ کر رہی ہے کہ یہ جو ہوا ہے اس ملک کے ساتھ کون کون لوگ ذمہ دار ہیں اس کے اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے مو بند کر کے لوگوں کے صحافیوں کو جو عرشت شریف سے کیا ہے جو اس وقت قوم شوق میں ہے کہ جو عرشت عرشت شریف سے کیا گیا ہے قوم سوال پوچھ رہی ہے کہ کیا یہ طریقہ ہے ملک کو چلانے کے پہلے ان چوروں کو لے کیا ہو اس کے بعد لوگوں کو کہو حضم کرو یہ کیونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا اب یہ آپ کے اوپر بیٹھیں گے اور جب قوم نہیں مانے تو ان کو مارو صحافی نہیں مانے تو ان کو ڈنڈے مارو ان کو تشدد کرو ان کو باہر بجوا دو اور یہ جو قتل کروا دو جو جو عرشت شریف سے کیا ہے پھر عاظم سواتی جیسے لوگ جو اس سے کیا انہوں نے کہ اس نے کوئی تنقید کر دی کونسی اس نے اتنی بڑی قیامت تھی کہ اس کو ننگا کر کے بچوں کے سابقے پہلے مارو پھر ننگا کر کے تشدد کرو اور پھر جو ویڈیو دی ہے یعنی اس سے تو کوئی ساری آج قوم دنگ ہے کہ کوئی اتنا بھی نیچے گر سکتا ہے کہ کسی کو بلیک میل کرنے کے لیے آپ میہ بیوی کی ویڈیو ڈال دیں یہاں ہم گر گئے ہیں صرف اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں ہم ان چوروں کو تسلیم کر لیں